ہلو دوستو یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ تیلر فریم ہے اور آج ہم اس کے اوپر کچھ ایڈیشن کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تیلر فریم کیا ہوتا ہے تو تیلر فریم کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے ہمارا پچھلا ویڈیو نہیں دے گا تو دسکرپشن میں ویڈیو کا لنک ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ آ جائے گا تیلر فریم کیا ہوتا ہے اس کے اوپر نمبر کس طریقے سے چلتے ہیں آج میں اس میں آپ کو نمبر تو نہیں سکھانے والا آج میں آپ کو اس پر ایڈیشن سکھانے والا تو چلو اسی کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج ہم کچھ بیسک سم لینے والے ہیں جیسے کی 2 2 پلس 2 4 2 4 کو ہم کیا کرنے والے ہیں 2 4 کو ہم پلس کرنے والے ہیں 2 4 تو یہ ہم نے 2 لکھا ادھر ہم نے 4 اب ہمیں پلس کا سائن لگانا ہے دیکھو دوستو پلس کا سائن کیا ہوتا ہے پلس کا سائن جیسے 3 کا اُلٹا جب ہم 3 کو ایسے ہم 3 لکھتے ہیں اگر ہم 3 کو اُلٹا کر دیتے ہیں تو یہ جو بندو آ جاتی ہیں تو جی ہاں یہی ان بندو کو ہم 3 والی سائٹ پر رکھیں گے میں تھوڑا گیپ دے کر لکھتا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے 3 تو یہ 3 کا جو ہوتا ہے یہ ہمارا پلس کا نشان ہوتا ہے اس بات کو اب دھیان رکھنا یہ ہمارا پلس کا سائن ہے تو ہمیں اکول کا نشان بھی چاہیے تو اکول کے لئے ہمارے دوستو جیسے ہم 8 لکھتے ہیں 8 کا اپوزٹ ہمارا اکول کا نشان ہوتا ہے ہم جنرلی 8 ہمارا ایسے لکھا جاتا ہے ڈیلور فرام پر 8 ٹھیک ہے تو 8 کا اپوزٹ 8 کو جو ہم ملٹا کر دیں گے تو ہم ملٹا کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا اکول کا نشان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں سیکھتا ہے 3 پلس sorry 2 پلس 4 equal to 8 بہت ایزی ہے آپ کو بچے نمبروں کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو نمبر نہیں پتا تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں تب ہی آپ کو یہ سمجھ آئے گا تو دیکھو دوستو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 8 کا اٹھا ہوتا ہے یہ دونوں بلکل ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں بس پر کتنا ہے یہ سیدھا رکھا ہوا ہے اور یہ اٹھا رکھا ہوا ہے تو اگر نمبر لیتے ہیں 5 پلس 7 5 پلس 7 کتنا ہوتا ہے 5 پلس 7 equal to 12 تو یہ ہمارے 12 ہوتا ہے 5 پلس 7 equal to 12 چلیے اس کے ساتھ ہم کچھ اور ڈیجٹ لیتے ہیں 9 پلس 8 تو دیکھو 9 کے لیے 9 کے لیے ہمیں اس کو گھما دینا ہے اور اس کو ہمیں رکھ دینا ہے 1 کی پوزیشن پر 9 1 کی پوزیشن پر رکھ دینا ہے 9 پلس 8 1 کے لیے واپس ادھر تو یہ ہمارا کتنا ہوتا ہے 17 1 7 1 7 17 9 پلس 1 equal to 17 یہ ہمارا آنسور ہوا چلو اب ہم 9 اور 1 لے کر دکھاتے ہیں آپ کو کی کس طریقے سے 9 کے لیے 1 کی پوزیشن سیم ہوتی ہے 9 پلس 9 پلس 1 9 پلس 1 دیکھو دوستو اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو امید ہے تو یہاں 9 کی اور 1 کی پوزیشن بلکل سیم ہے پس یہ ہم نے ٹائپس اُلٹا کر کے رکھا ہوا ہے اس وجہ سے دونوں ڈیفرینٹ ہیں باقی پوزیشن ان کی سیم ہے تو 9 پلس 1 equal to 1 0 10 0 کے لیے ہمیں اسے 2 کی طرف راؤنڈ کرنا ہوگا اور یہ ہمارا کے علاوہ اب ان کو ڈیسٹ چول لیتا ہے 10 پلس ہم لیتا ہے 10 پلس 10 10 پلس 10 equal to 20 2 0 20 2 0 20 تو دیکھو 20 میں 2 اور 0 دونوں کی پوزیشن سیم ہے بس یہ پلتا ہوا رکھا ہوا ہے اسی سے ہم پہچان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جیس میں یاد رکھنے والی چیز ہے 3 کا اُلٹا 3 کا اُلٹا پلس کا نشان ہوتا ہے 8 کا اُلٹا 1 equal ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دو چیزوں کو آپ اس ویڈیو میں یاد رکھنا باقی نمبر کی پوری جانکاری اور تیلر فریم کی پوری جانکاری میں نے آپ پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں اسی کے ساتھ دوستو ہم تیلر فریم کی اور بھی ویڈیو لے کر آنے والے ہیں اب یہ صرف ایک بیسید سمجھایا تھا تا کہ آپ کو ایڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو کس طریقے سے ہوتا ہے ٹیلر فریم پر تو ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلا انٹریسٹنگ پارٹ لے کر اگر آپ میرے چینلر پہ نئے ہو تو چینلر کو سبسکرائب ضرور کر لینا پلیز 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 ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور جتنا زیادہ ہو سکے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ایک پرپس سب سے بڑا یہ ہے کی اس طرح کی ویڈیو بہت کم ہے اور